بسم اللہ الرحمن الرحیم زردہ یا میٹھے چول اس کے لئے جو انگریڈینس کی ضرورت ہے وہ ہے آپ ڈریف روٹس میں کچھ بھی لے سکتے ہیں کشمش کوپرا اور خالی ممپلی لے سکتے ہیں میرے پاس بادام تھے تو تھوڑے سے لے لیے آٹھ سے دس عدد اور ساتھ میں چار سے پانچ عدد الائچی اور یہ ہے چینی جتنی میٹی آپ کو پسند دیں تو میں نے ایک کپ لی ہے اور یہ ہے زردے کا رنگ اورنج کلر ریٹ کلر اور گرین کلر یہ نارمل ڈبوں میں تھے لیکن وہ ڈبے تھوڑے اوپر سے گندے ہو گئے تھے تو میں نے اس طرح کی ڈبوں میں ڈال دی ہے یہ دودھ چینی کو ملٹ کرنے کے لئے اور یہ کیوڑا اور ساتھ میں ایک پاؤ کے قریب چاولے بس ایک پاؤ چاولی سمجھ لے تو چاولوں کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے تک بھگوکے رکھا تھا اور اب چاول کے لئے پانی اُبال لیا پہلے سے اس میں ہلکا سدو سرکہ ڈال دیا اور آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیا سرکہ ڈالنے سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں ایک طرف چاول اُبال رہے ہیں دوسری طرف ہم تلکہ تیار کرتے ہیں دیسی گھی یا آئل جو بھی آپ کو پسند ہو جو ہو آپ کے پاس ہو لے سکتے ہیں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے آئل لے لیا یا جتنی آپ کو چاولوں کے مطابق ضرورت ہو اپنی چاولوں کے حساب سے آئل یا گھی لے لیں بناسپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گھی تو اس میں الائچ ڈال دے عید سے پہلے ہم نے مہندی بھی لگا دی میری بیٹی مہندی لگانا سیکھ رہی ہے تو اس نے سب سے پہلے میری مہندی لگائی ہے اور اب الائچ سے خوشبو آنے لگے یا کڑ کڑائے تو چاولوں میں بھی ساتھ ایک دو دفعہ چھا مت چلائے زیادہ نہیں اس لئے کہ پھر چاول ٹوٹ جاتے ہیں اب الائچ نے خوشبو چھوڑ دی خوشبو آنے لگی تو اس میں اب باقی ڈرائی فروٹ ڈال کے توڑا سا اس کو بھون لیں گے اور ڈرائی فروٹ کو بھوننے کے بعد نکالنا ہے چھوڑنا نہیں اس لئے کہ جب دودھ ڈالتے ہیں تو اس کا وہ خستہ پن ختم ہو جاتا ہے تو ڈرائی فروٹ کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد زیادہ کھالا نہیں کرنا پلکل ہلکا سا گلابی کرنا ہے تو اس کو نکال کے کسی برطن میں رکھ لیں کسی پیارے سے پلیٹ میں رکھ دے بول میں رکھ دے یا کسی کاغس پہ پھلا کے رکھے تاکہ یہ کرسپی رہیں اب آپ کے سامنے اور یہ فرائی کرنے کی یہ نشانی ہے کہ باقی اگر کچھ رنگ گلابی رنگ نہ بھی آئے تو کشمش بلکل پھول جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ڈرائی فروٹ فرائی ہو گئے ہیں اور ٹیسٹ بھی بڑھا چاہتا ہے اور یہ تھوڑے سے میں نے چھوڑ دی ہے مزے کے لیے اب میں چینی ڈال دی ایک کپ جتنا میٹہ آپ کو پسند ہو اگر یہ میٹہ کم لگے ایک پاو کے لیے تو تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ آدھا کپ دودھ ڈال دیا تاکہ چینی اس میں حل ہو جائے چاول کو پورا اُبالنا ہے سخت نہیں چھوڑنا لیکن گھلانا نہیں یہ اُبالنا ہے بلکل پورا اُبالنا ہے ایک کنی وہ ایک کنی یا دو کنی وہ نہیں پورا اُبالنا ہے اب میں نے تین کٹوریوں میں یا تین بولوں میں تقریباً دو دو ٹیسپون چاول لے لیے اور اس کے اوپر میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں ایک کے اوپر گرین تھوڑا سا زیادہ نہیں کہ بلکل کھالے ہو جائے ہلکہ ہلکہ سا یہ اورینج کلر یہ ریٹ کلر اور یہ گرین اور الگ الگ چمچوں سے کرنا ہے اس لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر بہت جلدیس کا رنگ چڑ جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے سائٹ پر رکھیں اور باقی چھاولوں کو بھی نکال کے کسی سٹینر میں رکھ دے تاکہ اس کا پانی نکل جائے تھوڑا پانی اوپر ڈال دے تاکہ سر کے اور نمک کا جو ٹیسٹ ہو وہ نکل جائے اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اب دودھ میں اوبال آنے لگا ہے تو اس میں کیوڑا تین سے چار بوندے ڈال دے یا ڈراپس جس کو کہتے ہیں ڈراپس آسان الفاظ میں وہ چمچ چلاتا جائے تاکہ چینی ہل ہو جائے چینی ڈیزالف ہونے کے بعد اس میں چاولوں کی باری ہے چاول سٹینر میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سٹھنڈا پانی ڈالا تھا یا تازہ پانی نارمل ٹیپ وائٹر تاکہ اس میں جو نمک دوبارہ بتا رہی ہے نمک اور سرکر کا ٹیسٹ آ رہا وہ نکل جائے چاول ایک سے دو دفعہ مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈککن رکھ دے تاکہ اس کا یہ پانی تو نہیں یہ دودھ خوشک ہو جائے ایک ہی دفعہ دو دفعہ چمچ چلانا ہے پھر بھی زیادہ نہیں کہ کچھڑی بن جائے بہت زبردست بنتی ہے یہ زردہ بچوں بڑوں سب کو پسند ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی بنائے کریں شیئر کریں افتاری میں کلائے اور ویسے کر مہمانوں بچوں کے لیے بنائے بہت اچھا لگتا ہے اور اب ایک توا دوسری سائٹ پہ گرم کر دیا جب چھاولوں کا پانی خوشک ہو گیا پانی ہو یا دودھ ہو دودھ ڈالا تا دودھ سے اس کا ٹیسٹ بڑھا چاہتا ہے اگر کوئیاں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں دودھ ہو تو ٹیسٹ بڑھا وہی کوئے والا آتا ہے اب دودھ خوشک ہو گیا ہے ہلکا سرہ گیا ہے جس طرح پانی دم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے چھاولوں کی ایک تو اب میں ڈال دوں ہوں کلر فل والے چھاول ایک سائٹ پہ اورنج ایک پہ گرین اس کو مکس نہیں کرنا اس طرح اوپر ڈالنا ہے آپ اس کے اوپر دیسی گی گرم کر کے یا تھنڈا جس طرح ہو چاہے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ہلکا سا دیسی گی ڈالا تھا لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آیا کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو جلدی کرنے پڑتی ہے تاکہ دیر نہ ہو جائے تو کبھی کبھی مسنگ ہو جاتی ہے تو اگر چاہے تو آئل یا گی گرم کر کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں ڈال دے اوپر سے تو چاول میں بلکل شائن اور بہت مزے کے بنتے ہیں اوپر سے تھوڑے ڈرائی فروٹ باقی چھوڑ دیئے گرنیشنگ کے لئے اب اس کے ڈککن کے اوپر ایک کپڑا دے سوتی کپڑا درستخان وغیرہ ڈال دے تاکہ اس سے سٹیم نہ نکلے اس میں سراخ ہوتا ہے تو اس سے سٹیم نکلتا ہے کپڑا ڈالنے سے کن رکھ دے اور بیس سے پچیس منٹ کے لئے بلکل لو میڈیم لو ٹو میڈیم نہیں بلکل لو فلیم پہ رکھیں تاکہ ہلکی سی بس اس کو تپ ملتی رہے تو بہت مزے کے بنتے ہیں اب یہ دودھ اور ڈال دیا ہلکا سا مجھے لگا کہ یہ تھوڑے سے سختے چاہو رہے ہیں اس لئے چک تو سک نہیں چک نہ مشکلے ہاں چک نہ مشکلے تو انداز اسے لیکن بہت زبردست آئے تھے اور دودھ بھی سائٹ پہ ڈالا تھا کلر والے چاول پہ نہیں جب اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کلر چھو دیتا ہے تو سائٹ پہ ڈالے کرے تاکہ کلر نہ چھوڑے یہ ہمارے چاول تیار یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے تھے اس لئے کہ اس کو پندرہ بیس منٹ پہ اسی طرح چھوڑ دیا تھا فلیم بن کیا تھا تاکہ جس ٹائم کھانا ہو تو اسی وقت نکال کے آپ لوگوں کے سامنے لے آئے تو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اور اللہ سب کو بچوں کی خوشیاں دے سب کو عباد رکھے اور سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور سب کی اولاد کو نیک اور صالح کرے اور جس کی شادیاں نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھر دے دے اور جس کے گھر نہیں ہے اللہ ان کو گھر دے دے اور جو بیمارے اللہ ان کو صحت کاملا دے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اور میری طرف سے اللہ حافظ باقی ویڈیو اس طرح آپ لوگ انجائے کریں بہت بچی بنتی اب اس طرح ویڈیو میں دیکھ دیکھے دلچل للچا رہے ہیں کہ تھنڈے تھنڈے کالے بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں پلیز بار بار کریں ٹرائے کریں اور سب کو کھلائیں اور اوپر سے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیئے اور یہ ہماری افتاری کا ٹائم ہلکی پلکی پکوڑے آج ہمارے بہت برباد ہو گئے تھے اس لیے کہ میں نے سلور کی کھڑائی میں بنا رہی تھی تو اب آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے اس کا حشر نشر ہو گیا تھا یہ ہمارے پکوڑوں کی عالت ہو گئے بلکل ٹھوٹ گئے تھے تو بس سوچا آج اسی طرح بنا وہ کھڑائی سامنے پڑے ہوئی تھی تو سلور کی کھڑائی میں پر پکوڑوں کا یہ حال ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم نے چھوڑے نہیں کھا لیے اور یہ ایک دن پہلے کی کھڑائی دوسرا سال نے اس لیے نہیں بنایا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا دو بندوں کے لیے کافی تھا اور یہ ہے خربوزہ اور ہمارا پسندیدہ تھنڈا تھار تروز ویسے جب تربوزہ آ جاتا ہے تو موسم میں تو پھر کوئی اور فروٹ نہیں کھایا جاتا اور یہ ہلکی پلکی سلاد اور یہ ہے چھاول بڑے مزے کے میٹھے چھاول یا زردہ جو بھی کہیں تو اللہ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ اور یہ شامی کباب یہ تو بھول گئی تھی یہ تو اچانک سے بنیتے اور یہ کریکرز اللہ حافظ